تو آدھا آپ نمشکار گوڑی ایوننگ سسیا کال ایک بات پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے آج شنیوار کا دن ہے کہانی ریکارڈڈ ہے لیکن مجھے لگتا آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئے گی کیونکہ اس میں بہت سارے میسٹریز ہیں جاسوسی ہے رومانچ ہے رہسے ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کہانی میں دو تین بڑی خاص چیز ہے ایک کسی شخص کو ایک جرم کے لیے دو ملک میں سزا ملے ایک لوتا کیس یہ ہے جس میں ہندوستان میں بھی اس کو سزا ملتی ہے اور پاکستان میں بھی ملتی ہے اور دھارائیں بھی لگوئے ایک جیسی ہوتی ہے مطلب دیش دروہ ٹائپ کا معاملہ ایک تو یہ ہے اس کہانی کی خاصیت دوسری خاصیت یہ ہے کہ کیسے ایک ہی شخص دو ایجنسیوں کے لیے کام کرتا ہے جاسوسی کی دنیا میں اور وہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو کیسے انڈین خفیہ ایجنسی رو جو ہے وہ بے کوب بناتی ہے یہی اس کہانی کا ایک پارٹ تیسرا یہ ہے اس پورے کہانی میں کہ کیسے بانگلہ دیش جب کا جنم ہوا نائنٹین سیونٹی ون میں اس کی کہانی میں نے آپ کو سنا اسی کرائم تک میں تو اس میں الگ الگ ہیروز تھے جو ہمارے جوان اور تمام لوگ جا کر لڑے پاکستان کے نبیہ ہزار سے آدھا سینکوں کو سرنڈر کروایا وہ ساری چیزیں تھی لیکن یہ کہانی اس بانگلہ دیش کے جنگ سے بھی جڑی ہوئی اور اس جنگ کو جتوانے میں اس کہانی کا بھی بہت بڑا رول ہے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید بنگلہ دیش کی لڑائی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی اور پاکستان اتنی جلدی سرنڈر نہیں کرتا تو یہ ساری چیزیں سارے اس میں رومانچ ہیں اس کہانی میں کہانی یہ ہے کہ کیسے ایک روک ایجنٹ پاکستانی خفی ایجنسی آئیس آئی کا بھی ایجنٹ بن جاتا ہے اور روک کو دھوکہ دیتا ہے پھر وہ ایجنسی آئی کے ایجنٹ بن کر کیسے روک کے لیے کام کرنے لگتا اور اس کے بعد ایجنسی آئی کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے تو مطلب وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے ہندوستان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی دو فرنٹ پہ ایک پانگلہ دیش کی جنگ کی جیت میں اور دوسرا پاکستان کی پول کھولنے میں بھی کہانی حاشم قریشی کی ہے شی نگر میں پیدا ہوا ایک لڑکا اچھے فیملی میں پیدا ہوا حاشم قریشی ظاہر سی بات ہے وہ کشمیر میں تھا تو پاک آکوپیٹ کشمیر میں بہت سارے رشدار رہتے ہیں تمام لوگ تو یہ بڑا ہوتا ہے اور نائنٹین سکسٹی نائن میں پیشاور میں کسی رشدار کی شادی تھی حاشم قریشی وہاں جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد اس کی ملاقات وہاں مقبول بھٹ سے ہوتی ہے جو این ایل ایف یعنی نیشنل لیبریشن فرنٹ کے اس وقت پریسیڈن تھا وہ یہ وہی مقبول بھٹ جسے تیہار جل میں بعد میں پھانسی ہوئی تو وہاں ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد کشمیر کی آزادی اور کشمیر کو اس کو لے کے وہ ساری باتیں کرتے ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حاشم قریشی کو شامل کرنے کی بات ہوئی اس کے بعد اسی دوران میں پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے ملاقات کروائی جاتی ہے اور حاشم قریشی کو کہا جاتا ہے کہ تم کشمیر کے لیے کام کرو اور وہاں کا ایک پائلٹ باقیدہ حاشم قریشی کو ٹریننگ دیتا ہے اور ٹریننگ دے کر اسے کہتا ہے کہ تم ایک پلین ہائیجیک کرو اور خاص طور پر وہ پلین جس کو راجیب گاندی فلائی کر رہا جو کہ راجیب گاندی پائلٹ بھی تھے اور اس وقت اندرہ گاندی پدھان منتری تھی دہش کی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ کہانی کا ایک پارٹ ہے اب اس سے پہلے کہانی کا ایک پارٹ یہ ہے کہ جب یہ کشمیر میں بڑا ہوتا ہے حاشم قریشی سب پچھ چل رہا ہوتا ہے تو پھر بی ایس ایف کے ذریعے رو کے افسروں سے ملاقات ہوتی ہے اور حاشم قریشی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پی اوکے جائے پاک اگرپائید کشمیر اور وہاں پہ وہ ہماری ایجنسی کے لئے کام کرے وہاں کی کیونکہ وہ پی اوکے کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا وہاں کے لوگ رشدار تمام لوگ تھے ایک دوسری کہانی یہ ہے کہ وہ رو کی طرف سے پاکستان گیا تھا دوسری کہانی یہ ہے کہ پاکستان میں مقبول مٹ بلا اور وہاں کے ایس ایس کے لوگوں سے ملایا اور پھر اس سے کہا کہ تم ہماری لئے کام کرو خیر یہ دونوں چیزیں چلتی رہی اس کے بعد اس کو ٹارگٹ دیا گیا حاشم کریشکو کی تم ایک پلین ہائیجیک کرو اور اس ہائیجیکنگ کے پیچھے کی ایک جڑوے کہانی یہ تھی کہ اس وقت ایک نلیف اور اس طرح کے کشمیر کے لئے جو باقی الگ الگ سنگھٹن کام کر رہا تھا اس میں ایک الفتح نیا نیا ایک ارگنیزیشن بنا تھا اور الفتح کے قریب چھتیس لوگوں کو بی ایس ایپ نے ایرسٹ کیا تھا گھاٹی میں تو اس کو لے کر بڑے باقی جو اس طرح کے ارگنیزیشن تو اس میں ناراضگی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ ان جو چھتیس لوگوں کو ایرسٹ کیا گیا ان کو چھڑوائے جائے تو کیسے چھڑوائیں تو یہ ہوا کہ ایک پلین ہائیجیک کیا جائے خاص طور پر وہ پلین اگر اس کو پائلٹ راجیب گاندی ہو تو ضائع سے بات ہے پی ایم کا بیٹا پلین چلا رہا ہے تو مانگیں جلدی مانی جائیں گی تو اس سے لوگوں کو اپنے جو چھتیس لوگ ہیں الفتح کے ان کو چھڑوائے جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہوئی ٹریننگ لی اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں جب حاشم قریشی پاکستان پہنچا تو اس کے بعد وہ جو رو اور بی ایس ایف کی طرف سے جو بھیجا گیا تھا وہاں وہ آئی ایس ای کے بہکاوے میں آ گیا اور اب وہ آئی ایس ای کے لیے ہی کام کرنے لگا آئی ایس ای نے پورا برین واش کر دیا کشمیر کے نام پہ باقی چیزوں کے نام پہ تو قائدے سے وہ رو کا ایجنٹ بن کر گیا تھا لیکن وہاں جا کر وہ آئی ایس ای کا ہی ایجنٹ ہو گیا اور ان کو وہ انفارمیشن دینے لگا اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ کے بعد واپس وہ کشمیر لوٹتا ہے لیکن کشمیر لوٹنے کے بعد حاشم قریشی بی ایس ایف کے ہتے چڑھ جاتا ہے بی ایس ایف اسے کرافتار کرتی ہے اور چونکہ تھوڑی بہت یہ چیز تھی کہ اب یہ وہاں پہ آئی ایس ای کے لیے اور اس کے لیے کام کر رہا ہے تو اب وہاں پہ تھوڑی مشکل آ گئی اس کو اور یہ چیزیں یہاں پتا تھی بی ایس ایف نے اٹھانے کے بعد حاشم قریشی سے زب سکتی سے پوستاج کی تو پھر حاشم قریشی ٹوٹ گیا اور اس نے بتایا کہ ایکچولی وہاں جانے کے بعد ایسے سے ہوا ہے اور ایک پلاننگ ہے کہ ایک پلین کو ہائیجیک کرنا ہے اور اس کو ہائیجیک کرنے کے بعد ایسے ایسے ڈیوان رکھنی ہے یہ باتیں ہماری ایجنسی تک پہنچی پھر روہ نے اور بی ایس ایف نے مل کر حاشم قریشی سے بات کی اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں اگر موت کی سزا سے بچنی ہے تو پھر جیسا ہم لوگ کہتے ہیں ایسا کرو اس کے بعد حاشم قریشی کو کہا گیا کہ بلکل جو تم کو پلان ہے تم وہی کرو ہائیجیک لیکن ہمارے طریقے سے اب اس کے بعد پوری تیاری شروع ہوئی ایک انڈین ایلائنس کا ایک پلین تھا گنگا کے نام پہ اور وہ بیڑے میں بہت پرانا جہاز ہو گیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا تھا بیڑے سے فلائی نہیں کر رہا تھا لیکن اس کے بعد اس گنگا کو دوبارہ تیار کیا گیا انڈین ایلائنس کے اڑنے لائک تھا وہ اور پھر اس گنگا کو تیار کر کے شرین اگر ٹو جمو یہ فلائی کرنا تھا یہ اس روٹ پہ پلین تو کہا گیا کہ اسی پلین کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد پلاننگ یہ ہوئی ہاشم قریشی اور اس کا کزن اشرف قریشی ان دونوں کو نکلی کھلونے والا گن دیا گیا اور نکلی گرنیٹ دیئے گئے اور یہ ہوا کہ اب تم ان کو یہ لگے کہ تم نے سچ میں ہائیجیک کر لیا جبکہ ہمیں سب پتا ہے کہ یہ ہائیجیک نہیں ہوا ہے اور ان کو نکلی یہ چیزیں دے کے چڑھا دیئے گیا ٹیس جنوری انیس سو اکھتر ٹھٹیت جنوری نائنٹین سیونٹی ون شری نگر سے انڈین ایلائنس کی اڑان گنگا جب موں کیلئے اڑان بھرتی ہے اس کے ارپلان کے تحت اس کو کیڈنیپ کیا جاتا ہے اور پھر لاہور میں اترنے کی پرمیشن مانگی جاتی ہے پاکستانی آؤثریٹی فوراں اس کو اترنے کی اجازت دیتی ہے یہاں ہم لوگوں کو پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہے پانگلہ دیش میں حالات خراب ہیں جنگ کی صورت ہے پانگلہ دیش جو پوری پاکستان کے لوگ ہیں ان کے اوپر لگاتا ظلم چل رہا پاکستانی آرمی کا اور وہاں پہ جو مال اور ساری چیزیں پہنچائے جاری تھی رسد ہتیار وہ سب پاکستانی ائر فورس کے طرح پہنچائے جاری تھی تو اب یہاں پہ یہ دیکھئے کھیل آپ کہ شری نگر سے پلین اڑا جمگ جانا تھا لیکن اس کو لاہور لے جائے گیا اور کام کیا انہی دونوں حاشم قریشی اور اس کے قزن اشرف قریشی نے اس کے بعد لاہور میں ان کو اترنے کی اجازت مانگے گئے اور فوراں اترنے کی اجازت بھی دے دی گئی اس دوران میں چونکہ ہم لوگوں کو پتا تھا تول انڈیا ریڈیو نے اسی وقت کی خبر جاری کر دی کہ ایک بھارتیے پلین کو ہائیجیک کر لیا گیا ہے اور پاکستان نے اپنی سرزمین پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کو ہائیجیک کیا گیا اترنے کی اجازت دے دی ہے یہ سب کچھ اسی پل اسی وقت ہو رہا ہے اور اس کے بعد صرف یہی نہیں جب پاکستان میں اترا تو اس وقت ذلفکار علی بھٹو جو بعد میں پرائم نیسٹر بنے جو پریسنٹ بنے باقاعدہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت منتری تھے ائرپورٹ پہنچے اور انہوں نے اس ہائیجیکر کا ان لوگوں کا ہیرو کی طرح سواگت کیا دوسرا جو شخص تھا حاشم قریشی کے ساتھ قزن اشرف قریشی اس نے بات میں بیان دیا تھا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ پلین زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس میں بیٹھے ہوئے جو پیسنجر اور تیس پیسنجر بیٹھے تھے تھاٹیت اس میں تو خیر وہاں اترنے کے بعد اب چکے یہ آول انڈیا ریڈیو پر ساری خبریں آگئے دنیا کو پتا چل گئی سب کو بتایا گیا کہ یہ آئیجیک ہو گیا ہے انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھی یہی الفتہ کے چھتیس لوگوں کو رہا کرنے کی اور یہ کہ ان کے فیملی کو کوئی تنگ نہ کرے لیکن اس کے بعد باتچیت ہوئی کچھ گھنٹے کے بعد اس پلین کے تیس کے تیس مسافروں کو اتارا گیا اور ان ہائیجیکرز نے جانے بھی دیا اور ان کو پھر سڑک کے راستے امرید سر کے ہندوستان واپس بھیجا گیا واغہ بارڈر کے ذریعے اب وہاں صرف پلین کھڑا ہویا ہے وہ گھنگا جو انڈیا نئرلینز کے پرانے بیڑے کا ہے قریب اسی گھنٹے کے بعد پاکستانی آتھورٹی کے اشارے پر ہی یہی جو کھڑنے پر ہائیجیکر تھے ہاشم کریشی اور عشب کریشی اس گھنگا میں آگ لگا دیتے ہیں اور پلین لاہور ائرپورٹ پر ہی دھو دھو کر جا لوٹتا اور اسے بری طرح سے جلا دیا جاتا ہے ہائیجیک جو ہو چکا تھا اس پلین کو اپنی زمین پر اتارنے کی اجازت دینا پلین کو اس طرح جلانے دینے کی چھوٹ دینا ان سب کا فائدہ پھر ہندوستان کو ملا انڈیا نے فورن ایکشن لیا اور اس نے کہا کی چونکہ پاکستان نے اور اس وقت بنگلہ دیش کو لے کے حالات دونوں کے دیش کے تناؤ بھی تھے کئی چیزوں کا اور لنگن کیا ہے اس لئے انڈیا نے کیا کیا فورن کہ اپنا ائرپے اپنا جو ائرسپیس ہے ہندوستان کا اس پہ پاکستان کے کسی بھی پلین کو اڑنے پر روک لگا دی جیسے ابھی بھی چل رہا ہے اب اس روک کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کو پوروی پاکستان یعنی کہ جو بھی بانگلہ دیش ہے وہاں جانے کے لیے تین گناہ زیادہ ٹیول کرنا پڑتا اسے تین گناہ زیادہ اندھن خرچ کرنا پڑتا اور ایک لمبا روٹ لینا پڑتا تو اس سے وقت لگتا ورنہ وہ وہاں سے اڑتا اور تھوڑی دیر میں پہنچ جاتا اب لیکن یہاں پہ اس کو یہ کی جو ائرسپیس انڈیا کا بند کر دیا اور چونکہ انڈیا کی اوپر سے وہ اڑ نہیں سکتا تو اسے پورا گھوم کر انڈیا کی طرف سے پھر واپس پوروی پاکستان جانا پڑتا تو ائرسپیس جب انڈیا نے روک دی پاکستان نے اس کا ویروت کیا لیکن پاکستانی ائر فورس اور باقی چیزوں کی دکت یہ آگئی کہ بانگلہ دیش میں حالات خراب تھے اور انہیں رسد ہاتھیار اور یہ ساری چیزیں پہنچانی تھی اس میں ان کو ٹائم لگنا شروع ہو گیا چونکہ انڈیا ائر سپیس کا وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے اور ہندوستان یہی چاہتا تھا اس کا فائدہ ہمیں بعد میں جنگ میں ملا کیونکہ جب تک ہم سب کچھ کرتے ہیں ان کا اگر پاکستان سے اڑتا تو ان کو بہت لمبا روٹ تیہ کر کے وہاں تک پہنچنا ہوتا تو خیر یہ ہوا اس کے بعد یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو پہلے تو ہیرو کی طرح سواگت کیا گیا ہاشم قریشی کا اشرف قریشی کا زلفگار علی بھٹو تک نے ہیرو کی طور پر مانا لیکن پھر دھیرے دھیرے پاکستان میں یہ پتا چلا کہ ایکچولی یہ پورا ہائیجیکنگ ایک ڈراما تھا پاکستان نے ایک ون ممبر کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے اپنی ریپورٹ دیا اس ریپورٹ میں کہا کہ ایکچولی یہ ہاشم قریشی اور یہ انڈین ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا اور یہ سب پری پلان تھا اور اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ ایر اسپیس کو روکنا تو یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ تھی تو جب یہ چیزیں کھلاسا ہوا تو قریب تیس چھتیس لوگوں کو پاکستان مہرسٹ کیا گیا اور ان میں ہاشم قریشی بھی تھا جو ایک ہیرو کے طور پر وہاں تب تک تھا اور اس کا کزن اشرف بھی مقبول بڑ بھی کیونکہ اس کے رشتے اس سے ظاہر ہوئے تھے اور ان سب پر پھر مقدمہ چلا لیکن سب ہی کو لگ بھک بری کر دیا گیا ساتھ کو چھوڑ کے بعد میں ان میں سے بھی سب کو بری کر دیا اور صرف ایک کو سزا دی گئی سات سال کی اور وہ سزا ملی ہاشم قریشی کو جو اس کا کزن تھا اشرف قریشی اس کو بھی سزا نہیں ہوئی جبکہ وہ برابر کا گنہگار تھا مقبول بڑ کو بھی چھوڑ دیا گیا تو سات سال جیل کی سزا کاٹی وہاں پہ اور اس کے بعد پھر اس دوران میں جب یہ سزا سے پہلے وہ ہیرو کی طور پہ ہو رہا تھا تماشم قریشی نے پاکستان میں شادی بھی کر لی تھی لیکن اس سزا کے بعد پھر کسی طرح وہ انٹرنیشنل کومنیٹی اور اس کے ثرو وہ وہاں سے پاکستان سے نکل جاتا ہے اور نکل کر کینیڈا اور کہیں اور دو دیش میں چلا جاتا ہے قریب تیس سال کے بعد دو ہزار ایک میں انتیس دسمبر دو ہزار کو تونٹی نائن دسمبر ٹو تھاؤزن تیس سال کے اگزل کے بعد تیس سال کے بھارت سے جانے کے بعد حاشم قریشی واپس اندیا آتا ہے بھر جیسی وہ دلی ائرپورٹ پہ اترتا ہے پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ چلا جاتا ہے پھر وہی یہ ہائی جیکنگ اور یہ ساری چیزیں بھر یہ بھی پھر مقدمہ لڑتا ہے پھر بعد میں کئی چیزوں کے گراؤنڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرانسفر کیس کر دیتے ہیں جمہو کشمیر بھر جیسے ہی جمہو کشمیر پہنچتا ہے جنوری دو ہزار ایک میں پھر جمہو کشمیر پولیس بھی اسے گرفتار کر لیتی ہے یہاں سے بیل کے بعد اس کے بعد وہاں مقدمہ چلتا ہے وہاں پہ بھی مقدمہ وہ چل رہا تھا جو سارے پاکستان میں چلے تو مقبول بٹ بھی تھا تو مقبول بٹ اور حاشم قریشی یہ دو ہی ایسے شخص ہیں ہندوستان میں ہوئے اور پاکستان میں جن پہ سیم پاکستان میں بھی مقدمہ چلا کہتا ہے کہ ایک جرم کیلئے دو بار سزا نہیں مل سکتی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں کیٹی ایس طلسی جانے والے وکیل وہ انہوں نے کیس بھی لڑا اور اس کے بعد پھر بعد میں وہ حاشم قریشی کو رہائی ملی پھر وہ جمہو کشمیر میں اپنے فرنٹ کے طور پہ کام کرنے لگا کتابیں لکھنا نیوز پیپر میں لکھنا یہ ساری چیزیں شروع کی لیکن اس پورے معاملے میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے پاکستان لگاتار یہ کہتا ہے کہ یہ جو تیس جنوری انیوز سیکھتر کو انڈین ایلائنس کا پلین ہائیجیک ہوا یہ ہندوستان کی سازش تھی پلاننگ تھی انڈیا نے ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں یہ پاکستان اپنی سرزمین پر ٹیررزم کو بڑھاوا کیسے دیتا ان کو لوگوں کا استقبال سواگت کیسے کرتا یہ اس کا ایکزامپل ہے اور پاکستان میں ہمارے پلین کو آگ لگا دی تو یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں لیکن بعد میں حقیقت میں جو یہ ہے جو باتیں سامنے آئے وہ یہی تھی جس کا نیچوڑ یہ تھا کہ ایک ایسا جاسوس تھا جس نے دو ملکوں کی ایجنسیوں کے لئے کچھ کچھ وقت کام کیا روہ کے لئے بھی کیا آئیس آئی کے لئے بھی کیا جب روہ کے لئے کام کر رہا تھا تو آئیس آئی نے اس کا برین واش کر دیا لیکن جب وہ آئیس آئی کی طرف سے یہاں پہ آیا تو پھر یہاں کی ایجنسیوں کی حتیں چڑھا پھر اس کو دھمگایا ڈرائیا گیا بتایا گیا سزا بھی تھی تو پھر اس نے کہا گے ٹھیک ہے ہم آپ کا کام کریں گے اور اس بات کا پورا خیال رکھا گیا تھا اس سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے جس پلین کو یہاں سے جب موت اترنا تھا اس کو جب لاہور لے جائے گیا تو اس میں کچھ گڑھوڑی نہیں ہو کیونکہ اس میں سارے انتظام ویسے ہی تھے چک کیا گیا تھا نقلی پسٹول کا کھلونا جانبوج کے دیا گیا تھا ہینڈ گرینڈٹ نقلی دیا گئے تھے اور پھر پاکستان میں پیسنجر کی سیفتی اور سرکشہ کے لیے اس کے لیے ایک کام یہ کیا گیا تھا کہ معلوم تھا یہاں سے کتنے بجو اڑان بھرا صرف ایک چیز چک کرنی تھی وہ یہ کہ کیا لاہور میں پاکستانی آثورٹی ہائیجیک پلین کو اترنے کی اجازت دیتی ہے کی نہیں کیونکہ عام طور پر ایسے بہت سارے کیس ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی کنٹری جس سے خاص طور پر رشتہ خراب ہو وہ ایسے سیچویشن میں اترنے کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ اس سے رشتہ اور بگڑے گا یا شک ہوگا کہ یہ بھی ملا ہوا ہے فور ایگزامپل جب آئیسی ایٹ ون فور جو ہائیجیک ہوا تھا کارٹ منڈو سے جس کی وجہ سے کاندھار ہوا جہاں ملوانا مسود ادھر کو چھوڑنا پڑا تو وہ سب سے پہلے جب کارٹ منڈو سے اڑا اور پاکستان میں بھی اس نے اترنے کی اجازت مانگی تھی اور پاکستان سے کہا بھی گیا تھا اس میں چکے فیول بھرنا تھا امریس سر میں فیول بھرنے کی اجازت ملی امریس سر میں وہ پودیتا سے لینڈ ہی نہیں کیا ورنہ تو اس کو روک لیتے تو پھر پاکستانی آثورٹی نے باقاعدہ اس وقت پوچھا تھا جب اس کے ہائیجک ہو چکے پائلٹ نے کہا تھا کہ اس میں فیول نہیں ہے اور ہم اڑ رہے ہیں تو ہمیں لینڈ کرنے کی اجازت دی جائے ری فیولنگ کی اجازت دی جائے تو اس وقت کہتے ہیں پاکستانی آثورٹی نے باقاعدہ انڈین گورنمنٹ سے بات کی تھی اور اس کے بعد جب یہاں سے کہا گیا تھا کہ ہاں آپ ان کو ہیمن گرونڈ پر فیول بھرنے دیئے کیونکہ بہت سارے مصافروں کی جان خطرے میں تو پھر یہ ساری چیزیں ہوئی لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان نے سیدھے سیدھے لاہور میں او دن اترنی کی اجازت دے دی ہیرو کی طرح سواگت کیا کئی وقت تک کافی وقت تک وہ ہیرو کی طرح ہی رہے لیکن بعد میں جب پول کھلی کی نہیں ہے تو ڈبل کروس کر رہا دو دو اجنسیوں کے لئے کام کر رہا تو پھر جو ہے انہیں اس چیز کا احساس ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو مقدمہ چلایا اور لمبا مقدمہ چلایا سات سال کی تو صرف سزا تھی لیکن مقدمہ چلنے میں بہت وقت لگا اور مقبول بھٹ بعد میں جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد اس انسیلین کے بہت بعد ہندوستان میں گرفتار کیا گیا اور مقبول بھٹ کو پھر تہار دل میں پھانسی دی گئی اور مقبول بھٹ کے آشم قریش اس وقت بہت قریبی مانا جاتا تھا تو یہ تھی کہانی ایک ایسے جاسوس کی جس نے دو دو ملکوں کی ایجنسیوں کو ایک ساتھ کام بھی کیا ایک ساتھ بے قوب بھی بنایا لیکن نائنٹین سیونٹی ون کے بوانگلہ دیش کے وار میں اگر ایک بہت امپورٹن چیز نبھائی اس انسیلین نے تو وہ تھی کہ اس پلین کے ہائیجیک کی وجہ سے ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اپنے ایر ایس پیس پر اڑنے کی روک لگائی اور اس روک کا فائدہ ہمارے ائر فورس کو ہوا اب پاکستانی ائر فورس اس کا بہت نقصان ہوا ان کے تمام سامان ہتھیار بارود گولہ یہ سب پہنچانے میں دکتیں آئیں اور جس کا فائدہ اس جنگ میں اگر کہتے ہیں کہ اگر اسن نہ ہوتا تو شاید یہ جنگ تھوڑے اور لمبی کھس سکتی تھی ہارتے تھی پاکستان کی لیکن لمبی کھس تھی لیکن ایک کل ملا کر ایک لانگ لمبی پلاننگ تھی اور ایک اچھی پلاننگ تھی اور آج بھی اس کو جاسوسی کی دنیا کے اتحاس میں یہ کہتے ہیں کہ کیسے آئی ایس آئی کو اسی کے گڑھ میں رون اے گھیر کے مارا یہ کہانی اس کا بیس ایکسامپل ہے امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی سوال ہوں گے یا آپ سے منڈے جب لائیو آئیں گے تو اس دن بات چیت ہوگی اور سنڈے ہے بیچ میں فادرز ڈے بھی ہے اور سب سے بڑا میچ ہے ورلڈ کپ کا مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ کپ بہت سارے لوگوں کے لئے سنڈے سے شروع ہوگا تو انڈیا پاکستان کا میچ وہ بھی ورلڈ کپ میں اور انڈین ٹیم کا فارم دیکھئے ابھی آپ گزب ایک سے ایک بیٹنگ چل رہی ہے رشاپند بھی اب پہنچ گئے ہیں پاکستان کلی دیکھ رہا تھا ائرپورٹ سے جا رہے تھے وہ حالکہ مجھے لگتا نہیں ہے موقع کی رشاپند کو ابھی موقع ملے گا کیونکہ ابھی ٹیم آلڈی فل ہے بینچ پہ بہت سارے ابھی ہونے ہار بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ دینیش کارتک ہوں آپ کے ویجا شنکر ہوں یہ سارے ابھی ہیں ہمارے پاس پورے تو سنڈے انجوائے کیجئے میچ کے ساتھ انڈیا پاکستان تین بجز سے شروع ہوگا اور توٹل قریب چھے سو گیندے ہوتی ہیں بس دعا جائیے کہ اس دن بارش نہ ہو جیسے انڈیا نیوزیلنگ کا اس دن میچ میں سارا کل موٹ خراب ہو گیا کوئی بھی میچ ہی نہیں ہوا تو انڈیا پاکستان کے میچ میں ایک منٹ کا بھی خلل پڑے بادہ پڑے یہ بالکل برداشت نہیں ہے میچ ہو اچھا میچ ہو اور ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں خوش ہونے کا موقع ملے اور پاکستان کو ہرانے کا ورلڈ کپ میں ایک اپنا مزہ ہے اور اس مزے کی کوئی قیمت نہیں ہے تو میچ دیکھئے اور میری یہ بس دعا یہی کہ ہم لوگ سب خوشی خوشی میچ دیکھیں اور انڈیا ایدم دھوان دھار جیتے اس دن تو منڈے کو ملاقات ہوگی اور اس میچ کی بھی بات ہوگی کہانی کی بھی بات ہوگی فیلال اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اچھے رہیے thank you very much